السلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل چینل آج آپ کے ساتھ اپنی گارڈن کے کچھ میں مردیسنل پلانٹ شیئر کر رہی ہوں جو میرے پاس ہمیں گروہ کی ہے ہمیں بہت ایزی ٹو گروہ ہیں تو جہاں ہم باقی پلانٹس کو گروہ کرتے ہیں وہیں کوشش کریں کہ تھوڑے سے اسی طرح کے پلانٹس بھی ہم اپنے گارڈن میں ایڈ کریں تاکہ ایک تو وہ ہمارے ایٹموسفیر کو کلین کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں اور دوسرا وہ ہماری جو صحت ہے اس کے لئے بہت ہی بینیفیشل ہوتے ہیں تو سب سے پہلا جو پلانٹ ہے وہ ایلوویرا ہے ایلوویرا کے بہت سارے بینیفیٹس ہیں بہت ایزی ٹو گروہ پلانٹ ہے نہ تو اس کو زیادہ پانی دینا پڑتا ہے نہ ہی زیادہ کیر کرنی پڑتی ہے تو یہ سکین کے جتنے بھی انفیکشنز ہیں ایکنی ہے یا پھر جو بھی آپ کے وونڈز ہیں ان کو ہیل کرنے کے لئے اس کی جیل ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے اسی لئے اس کو کنگ آف میڈیسنل پلانٹ بھکا جاتا ہے کیونکہ اس میں انٹی وائرل اور انٹی بیکٹریل جو پرپٹیز ہیں وہ بھی پائی جاتی ہیں اس کے علاوہ اگر اس کو آپ ماؤتھ واش کے لئے یوز کریں گے تو آپ کے ٹیتھ کی پین جو ہے اس کے لئے بہت اچھی رہتی اس کی جیل اور یہ کانسٹیپیشن کو بھی ٹویٹ کرتا ہے اور جتنی بھی سکین برن کی پرابلم ہے یا پھر آپ کا ڈرائی سکین ہے تو آپ اس کی جیل کو پلائے کر سکتے ہیں بہت اس کے اچھے آپ کو ریزلٹس ملیں گے تو اوبرال بہت ہی اچھا پلانٹ ہے اس کو آپ اپنے گارڈن میں ضرور ایڈ کیجئے گا سیکنڈ پلانٹ ہمارا ہے بیزل تلسی جس کو بولتے ہیں اور یہ بہت ہی پیاری ایک خوشبو اور ارومہ اپنے اندر رکھتا ہے جو کہ بہت ہی اچھا لگتا ہے جب ہم گارڈن میں اپنے اس کی پلانٹ کے پاس آتے ہیں تو اس کا جو وہی ارومہ ہے وہ انٹی ڈیپریسنگ پروپرٹیز رکھتا ہے جس سے جو سلیپ پرابلمز ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر اس کو ہم چٹنیم گرہ میں یوز کرتے ہیں یا پھر اس کو کیوے میں یوز کرتے ہیں تو یہ کاف اور کولڈ وغیرہ میں کافی ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اور ویٹ لاز کرنے میں بھی بہت اچھی رہتی ہے یہ والی ہرپ اور اس میں دو ویرائٹیز ہیں اگر دوسرا بیزل آپ گروہ کرنا چاہے تو وہ بھی گروہ کر سکتے ہیں اپنے گھر میں اور یہ والا کرنا چاہے تو یہ بھی بہت ایسیلی گروہ ہو جاتا ہے اور ان کی سمیل سے جو انسیکٹس ہیں وہ بھی دور بھاگتے ہیں تھرڈ پلانٹ ہمارا ہے پتھر چٹ پلانٹ اور اس پلانٹ کے بارے میں بھی جیسے کے نام سے آپ کو پتا ہے بہت ہی اچھی اس میں جو پتھری کو دور کرنے کی پرابٹیز ہیں وہ پائی جاتی ہیں اور سب سے اچھی بات کہ جہاں پہ یہ پتہ گرتا ہے وہیں سے دیکھیں اس کی پلانٹس نکل آتے ہیں اسی لئے اس کو میجیکل پلانٹ بولا جاتا ہے اور اتنے دھیر سارے پلانٹ آپ کے پاس ریڈی ہو جاتے ہیں کہ آپ اس کو جیسے مرزی جو ہے وہ گروہ کر سکتے ہیں نہ ہی زیادہ پانی دینا بڑھتا ہے نہ ہی اس کو بہت زیادہ کھادیں چاہیے ہوتی ہیں بہت جہاں پہ لگا ہو وہاں ڈیروں ہو جاتے ہیں اور اس میں بھی کہا جاتا ہے کہ انٹی وائرل جو پرابٹیز ہیں وہ پائی جاتی ہیں ڈائپٹیز کے پیشن کے لئے بہت اچھا رہتا ہے کیونکہ ان کے وونڈز ہیل نہیں ہوتے تو اس کے لئے یہ بہت اچھا ہے کہ وہ اس کا پیس لگائیں گے تو ان کا وونڈ جو ہے وہ جلدی ہیل ہو جائے گا نیکسٹ مارا جو پلانٹ ہے وہ ہے لیمن گراس اور لیمن گراس جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت سی جو اروما ہے وہ پلانٹ ہے اس میں بہت ہی پیارا اروما ہے جو آپ کو آئے گا اور بہت ہیزی ٹو گرو پلانٹ ہے اس کو تو آپ ضرور اپنے گارڈن میں ایڈ کیجئے گا انسیکٹ رپلنٹ ہے یعنی کہ آپ کے گارڈن میں یا آپ کے گھر میں جو ہے وہ مچھر ہیں وہ نہیں آئیں گے سیم جیسے بیزل کا پلانٹ لگا ہے تو آپ کے گھر میں اس طرح کے کوئی بھی انسیکٹس آپ کے گارڈن میں نہیں آئیں گے اور آپ کے پلانٹ ہیلتی گرو ہوں گے اور ویٹ لاز کے لیے بیسٹ ہے ونٹر میں آپ اس کا کہہ والے ہیں بہت ہی زبردست رہتا ہے نیکسٹ پلانٹ جو ہمارا ہے وہ ہے میرے پاس اجوائن پلانٹ اور بہت ہی پیاری خوشبو آتی ہے یہ میکسیکن منٹ بھی اس کو بولتے ہیں اور اس کو انڈین بوریج بھی بولا جاتا ہے تو یہ بہت ہی خوبصورت سے اروما والا ایک اور میڈیسنل پلانٹ ہے تو یہ کٹنگ سے بہت ایزیلی گرو ہو جاتا ہے اس طرح مشکل نہیں ہے اس کو گرو کرنا میں نے چھوٹے سے پاٹ میں لگا رکھا ہے تو آپ ضرور اس کو گرو کیجئے گا اگر آپ کا گلہ حراب ہے تو اس میں یہ بہت ہیلپ کرتا ہے اگر آپ اس کو کیوا میں یوز کرتے ہیں اور یہ آپ کے امیون سسٹم کو بھی بوسٹ کرتا ہے بہت اچھے سے اس کے علاوہ یہ اس کو منٹ کی ہی ورائٹی بولی جاتی ہے با یہ منٹ نہیں ہے ایک سکولنٹ پلانٹ ہے اس کے بعد ہمارے پاس ہے کری پتہ کا پلانٹ اور کری لیز جو ہیں وہ آپ جانتے ہوں گے کہ ہم اپنے کھانوں میں اپنے ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں بہت ہی خوبصورت پتیوں والا اس کا بھی بہت ہی زبرزہ سار رومو ہوتا ہے اور اس میں بہت اچھے سے انٹی آکسیڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ پائے جاتے ہیں اور آپ کو اگر ویٹ لاز کرنا ہے آپ اس کو کیوا میں یوز کریں اگر آپ کے وونڈز ہیں تو آپ اس کے لیے بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں سکین انفیکشنز کے لیے آئی سائٹ کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے اور اگر سب سے مین چیز اگر آپ کو مارننگ سکنیس ہوتی ہے تو آپ اس کا کیوا لیں یا پھر اس کے جو چند پتیاں ہیں ان کو آپ چبھا لیں گے تو یہ آپ کے لیے بہت ہی اچھا رہے گا اور آپ کو اس چیز سے چھٹکارہ مل جائے گا اس کے علاوہ ہم اس کو اپنے کھانوں کے ذائقے کو یونیک بنانے کے لیے ڈیفرنٹ بنانے کے لیے ہم اپنے کھانوں میں یوز کرتے ہیں تو بہت ہیسی ٹو گرو پلانٹ ہے جہاں بھی آپ کے پاس گارڈن میں دوپ آتا ہے وہاں آپ اس پلانٹ کو بہت ہیسی لی گرو کر سکتے ہیں تو میں نے بہت سارے پلانٹ کی اسی طرح کٹنگز بھی لگائی ہیں یہاں جوائن کی میں نے کٹنگ لگائی ہے انڈین بوریج اور بہت ہیسی لیے گرو ہو جاتا ہے بیزل کی کٹنگ لگائی ہوئی ہے یہاں بھی میں نے تو اگر آپ چاہیں تو آپ ایک ہی پلانٹ سے ڈھیل سارے پلانٹ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو کہیں سے ان کی کٹنگز ملتی ہیں تو ضرور لے کے آئیں اور اپنے گارڈن میں ایڈ کریں آپ کو یقیناً ان کے بہت سارے ایڈوانٹیز ملیں گے اور لاسٹ پلانٹ جو میرے پاس ہے مڈیسنل وہ ہے منٹ منٹ کی دو ورائٹیز آتی ہیں آپ کو اسا بھی گرو کر سکتے ہیں کٹنگ سے بہت ایزلی لگ جاتا ہے یہ آپ کی جتنی بھی سکین ایڈیٹیشن ہے اس کو دور کرتا ہے اگر آپ کو ڈائریا کا پرابلم ہے بلوٹنگ کا پرابلم ہے تو یہ اس سب کے لیے بہت ہی اچھا رہتا ہے اور اس کے علاوہ اس میں بھی انٹی وائرل پروپرٹیز ہوتی ہیں اس کی خوشبو جو ہے اس کے جیسے جتنے بھی انسیپس ہیں وہ آپ کے گارڈن میں آپ کے گھر میں نہیں آتے ہیں تو یہ سارے وہ پلانٹس ہیں جو آپ کے انوائرمنٹ کو کلین کرتے ہیں کلین کرنے کے ساتھ ہم ان کا چٹنیوں میں بھی یوز کرتے ہیں اپنے کچن میں بھی استعمال کرتے ہیں کھانوں میں اور بہت ہی خوبصورت سا ان کا ٹیسٹی ارومو ہوتا ہے جو کہ ہم یوز کرتے ہیں اور کھاتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے تو کہوہ میں یوز کرنا چاہیں ونٹر میں آپ اپنے اس میں یوز کر کے اس کو لے سکتے ہیں تو جیسے چاہیں اس کو آپ استعمال کریں بہت چھوٹی چھوٹی یہ ہرمز ہیں یا پلانٹس ہیں جن کو آپ اگر اپنے گارڈن میں گرو کریں گے تو بہت سارے بینیفٹس ملیں گے آپ کو تو ان کو ضرور ایڈ کیجئے گا تو یہ تھے کچھ میرے گارڈن کے میڈیسنل پلانٹس اور جو بھی مجھے تھوڑی بہت انفرمیشن تھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے اگر آپ کے پاس کچھ اور انفرمیشن ہے تو ضرور میرے ساتھ شیئر کیجئے گا ان باکس میں اگر آپ کے پاس کچھ اور پلانٹس بھی ہیں میڈیسنل دھاؤں میں یاد رکھئے گا ہو سکتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہے میں ملوں گی نیکس اسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ کیم گارڈن